السلام علیکم guys تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ unlimited gmail accounts create کر سکتے ہیں وہ بھی without number کے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو completely بتاؤں گا تو ویڈیو کو full watch کیجئے گا کہیں سے بھی ویڈیو کو skip نہیں کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح request کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بریکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ سب کو مل سکے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے play store پر چلے جانا ہے تو میں play store پر چلے جاتا ہوں اور play store پر جانے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں اب آپ نے کرنا کیا ہے تو play store open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ icon اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد اپنے اس arrow کی button پر click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور add in the account پر click کر دینا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے ممبائل میں اگر password لگا ہے تو password یہاں سے مانگی گا وہ تو verify کر لینا ہے verify کرنے کے بعد آپ جس طرح gmail account create کرتے ہیں اسی طرح آپ نے gmail account create کرنا ہے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو create account پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر to myself پر click کرنا ہے یہاں سے randomly کوئی سبھی نام جیسے کہ میں دے دیتا ہوں شان شانی یا میں کچھ بھی عشان اس طرح کا کچھ نام میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نام دینے کے بعد یہاں سے ڈیٹ جو گیا اب کچھ بھی میں select کر لیتا ہوں سوری ڈیٹ جو اور یہ میں اس کو two thousand کوئی سبھی آپ یہ دے سکتے ہیں اور select mail کچھ بھی میں یہاں پر randomly select کر رہا ہوں اور یہاں سے میں کوئی سبھی جیسے کی یہ mail میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے select کرنے کے بعد آپ نے next کے button پر click کرنا ہے next کے button پر یہاں پر آپ نے password دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر password دینے کے بعد اب آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ next کے button پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اب یہ یہاں پر main جو ہے point آگیا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے add phone number ہے تو ہم نے یہاں پر یہ کرنا ہے more option پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں کیا option دیتا ہے تو no don't need any جو ہے نا یہاں سے ہم نے کوئی option یہاں سے بھی چھیڑنا نہیں ہے ہم نے پیچھے آ جانا ہے اور پیچھے آنے کے بعد آپ نے یہاں سے yes i mean پر click کریں گے تو آپ کے پاس number کا option آ جائے گا تو yes i mean پر نہیں click کرنا آپ نے skip کے button پر click کر دینا ہے skip کے button پر click کرنے کے بعد یہ ہمارے account کا review ہو رہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں you can use this gmail address to sign in later تو next کے button پر آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے i agree کے button پر click کر دینا ہے i agree کے button پر جب آپ click کریں گے تو آپ کا gmail account جو ہے وہ بلکل create ہو چکا ہے without number کے تو دوستو gmail account create رہا تھا میں آپ کو mail بھی send کر کے دکھا دوں گی کیسے آپ mail send کریں گے تو guys ہمارا gmail create ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہے کہ اپنے gmail account application آپ نے open کر لینی ہے جیسے کہ میں نے یہ open کر دی ہے gmail account کی application اور اگر آپ chrome browser پر gmail آپ نے open کیا تو وہاں پہ بھی open کر سکتے ہیں تو guys یہاں پہ میں mail select کر لیتا ہوں جو میں نے ابھی create کیا وہاں میں آپ کو یہاں پہ نیچے دکھا دیتا ہوں یہ mail میں نے create کی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں sign in now پہ click کر دینا ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے this account is not set up to sign in automatically تو sign in now پہ click کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے click کرنے کے بعد اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس arrow کے button پہ اس جو time کا button ہے text کا button edit button ہے یہ ہاں پہ click کر دینا اور یہاں سے میں نے mail send کرنی ہے from اس کو update کر دیتا ہے ٹھیک ہے gmail application update مانگ رہا تو میں update کر لیتا ہوں تو guys میری gmail update نہیں ہوئی تو میں یہ ہے کہ یہی email پہ آپ کو account open کے دکھاتا ہوں جیسے کہ میں email پر چلا گیا ہوں email پر جاتے ہی میں یہاں سے account جو ہے دے دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ account ہے اشانسا ہوں جو میں نے ابھی create کی ہے تو یہاں سے میں processing کر رہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ email یہاں پہ open ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ یہ open ہوتا ہے یہ موارک کا email without number کے تو میں آپ کو آپ کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ اس وقت جو ہے وہ اس کو میں کلک کر دیا ہے اور یہ اب searching پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمیں next کیا option آتا ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو میں اس کو allow کر دیتا ہوں کہ آپ اس فون میں use کر رہے ہیں تو read composes ایکسٹرہ واقعی details آپ read کر لیں ٹھیک ہے اور email دیکھتے ہیں اب ہمارا چیکیں incoming server setting جو settings ہماری جو emails کی وہ جو ہے چیک کر رہی ہیں تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے easily email جو ہے وہ open چکا ہے اس سے ایک بات اور کہ اگر آپ facebook account کوئی create کرنا چاہتے ہیں تو email کے ذریعے free میں آپ create کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں account ہمارا یہاں سے میں اگر کوئی سی بھی mail بھیجتا ہوں جیسا کہ میں یہاں پہ two two میں بھیج دیتا ہوں جی اپنی دوسری mail پہ تو یہاں سے یہ دیکھتے ہیں میں select کر لیا subject کچھ بھی اور randomly میں کچھ بھی کر کے یہاں پہ تو میں send کے button پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہماری mail جو ہے وہ sending email پر چلی گئی ہے اور یہ send ہوتا ہی ہمیں جو ہے نا option دے دے کا your email has been sent ٹھیک ہے تو email ہماری send ہو چکے یہاں سے میں inbox پہ اگر دیکھیں تو send پہ ہم click کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری email send ہو چکی ہے تو اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ mail بھی آ چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی email جو ہے وہ create کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک ضرور کرنا پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ